اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اعوذ باللہ ہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ افرید بھئی کا کہ انہوں نے آپس میں دوست ہے باپ کو بٹھا لی ہے وہی جیسے عمر بھی بات کر رہے تھے یاد دہانی کے لیے تو میرا تعرف تو کچھ لوگوں سے آئی پہلے میں دوبارہ کرا دوں پیشے کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے میں سوفیر انجینئر ہوں اور وہ عمر بھائی والی بات ہے کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی نا بس ایک ہی تھا کہ پڑھ نہیں تے روٹی کتوں کھائے گا اے کار نہیں تے روٹی کیوں کھائے گا کالج جا روٹی کتوں کھائے گا نوکری لبوں نہیں تے روٹی کتوں کھاؤ گے یہی فکر تھی روٹی کی فکر میں آج مزے کی بات ہے ویسے یہ محول آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالی نے برکت دیئے اس طرح کا محول اکثر ہوتا نہیں ہے محبت سے رہتے ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ تو ادھر دل کی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ کہنے کو لگتا تھا کہ یہ ویس نہ زیادہ پڑتا ہے عویس کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں عویس ہے بھی تیز اور پھر ہوا یہ کہ عویس نے لینی تھی گاڑی سب سے پہلے گھار بنانا تھا عویس نے سب سے پہلے ہوا یہ کہ عویس ہو گیا کوڑی کوڑی کا متاج تو جو نہیں تھے پڑتے اور جو کسی جو لوگ کہتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا پڑھو گے کہاں سے پڑھو نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے انہوں نے لے لی گاڑیاں بھی انہوں نے بنا لی مکان بھی تو پھر عویس نے سوچا کہ یہ چکر کیا ہے یہ ہو کیا رائے تو سمجھ یہ ہی آئی کہ یہ سب دھوکے کا سمان ہے سب جھوٹ فریب اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہے نا وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَأَيَّاكُمْ کہ تمہاری اولادوں کو تمہارے بی 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 بچوں کو ہر چیز کو روٹی اللہ نے کہا دیا ہم نے کھلانی ہے کام ختم تمہیں بھی روٹی اللہ کھلاتا ہے اور تمہاری اولادوں کو بھی روٹی اللہ کھلاتا ہے تو سمجھ یہ آئی کہ ویس نے یہ کام تو کرنا نہیں تھا جس میں لگا ہوا ہے کام تو وہ کرنا تھا جو وہ کوئی نہیں بتا رہا وہ اللہ کی توفیق تھی ہے وہ کوئی دعویٰ امنی کرتے تو اس کام سے پھر اللہ کی توفیق سے اس رستے میں اللہ نے چلانا شروع کیا اب یہاں پہ ہم آئے ہیں کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے چاہے ایک بندہ ہو دو ہو تین ہو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تبلیغی بھائیوں والی بات ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ ماتا ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں شرک کے بنیاد ایمان کی کمزوری کفر کے بنیاد ایمان کی کمزوری منافقت کے بنیاد ایمان کی کمزوری جھوٹ کے بنیاد ایمان کی کمزوری فریب دغا جتنے مسائل ہیں معاشرے کے ان کے بنیادی ان کی اندر ایمان کی کمزوری ہے جب ہمیں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سے نعوذ باللہ ہوتا بھی آیا نہیں پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر ہم دوسرے کاک مارتے ہیں پھر ہم جاتی کرتے ہیں جب بندے کو یہ یقین ہو جائے اس کو پتہ ہو کہ دینا تو اللہ نے ہے کھلانا تو اللہ نے ہے پھر وہ اللہ پہ چھوڑے گا پھر جھوٹ نہیں بولے گا پھر دغا نہیں دے گا یہ ہم سب کو سمجھ آ جائے نا بس کافی ہے کچھ نہیں چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے پھر کیا ہوگا کیا ہوگا تسی بھائی جب انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے گی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی سونہ چوندی جوہرات اگل دے گی زمین اور فصلے ساری ایسے لہلہاتی ہوں گی کہ زمین کے الحدیث کے الفاظ ہیں کہ زمین کچھ بھی نہیں رکھے گی سارے کے ساری فصلے ہوگا دے گی کوئی یہ نہیں ہوتا نا بیج ڈالتے ہیں تو کتنے فیصد فضل ہوتی ہے کچھ جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی وہ جیسے امڑ امڑ کے فصلے باہر آئیں برکتوں والی فصلے ہوں گی اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا ساری کے ساری برسا دے گا کھل کے جل تھل ہوگا یہ تو ابھی دیکھیں ابھی ہم گزر رہے تھے دریاؤں سے آتے ہوئے وہ راوی سے گزریں ہم نے کہا یہ کبھی دریاؤ ہوتا تھا اندر فصلے لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے جب پہلے دریاؤ ہوتا تھا اب وہاں پہ لوگوں نے فصلے ہوگائی ہوئی ہیں وہ پتہ ہے ادھر پانی نہیں آنا تو جب یہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا تو پھر ایسے ہوگا اور کوئی بھی پریشان حال نہیں رہے گا کوئی بیماری تکلیف تنگی ہوگی انہیں انسانوں کو حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ اللہ پہ ایسے توقع کرنے لگیں کہ جیسے پرندے اللہ پہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو اللہ بھی لوگوں کو ایسے رز دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ انہیں نہیں پتہ ہوتا اگر کھانا 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 سے کھائیں گے وہ کھا کے آتے ہیں پیٹ بھر کے سوتے ہیں یہ تو ہمیں ہوتا ہے نا فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرا ہو جائے میرے بچوں کا ہو جائے ان کے بچوں کا ہو جائے بڑا مکان ہو جائے پلوٹ ہو جائے تو مزے کی بات یہ ہے جو اصل میں یادہانی کرانی ہے کہ وہ جو اللہ سے ہونے کا یقین ہے نا وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا یہ ہم نے یاد رکھا ہے وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا پہلے اللہ سے ہونے کا جو یقین تھا اس کی دعوت کہاں سے پھیلی مکہ مکرمہ سے اور پھر اللہ کے فضل سے بائیس لاکھ مربع میل تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کی حکومت ہو گئی لیکن اب یہ لاہور سے ہونا ہے پتہ آپ کو عمر بھائی یہ اب لاہور سے ہونا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ تین خلیفہ کے بیٹوں میں بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا جنگ ہوگی لڑائی ہوگی سُمَّ لَا يَسِيرُ عَلَا وَاحِدٍ مِّنْكُمْ کہ پھر وہ کسی ایک کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے یعنی خون ریزی ہو جائے گی ہجاز مقدس میں خون ریزی ہو جائے گی سعودی عرب میں عرب کی سرزمین میں خون ریزی ہوگی جنگ کا سمان ہوگا سُمَّ تَطْلُوا رَعَيَاتُ السُودِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ پھر مشرق کے جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا مشرق کے جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا فَيَقْتُلُونَكُمْ لَا يَقْتُلْ حُقَمْ اور پھر وہ عربوں سے پھر وہ ان جنگ کرنے والوں سے فتنہ پھیلانے والوں سے ایسے لڑیں گے ایسے قتل کریں گے کہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی میں دو تین حدیثوں کے مختلف الفاظ آپ کو ملا کے بتا رہا ہوں فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ فَبَائِعُوْهُ وَلَوْحَبَّنَ عَلَى السَّلَّجِ جب تمہیں وہ مشرق سے آتی ہوئی فوجیں نظر آئیں تو ان کے ہاتھ پر تمہارے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہو جائے گا وَلَوْحَبَّنَ عَلَى السَّلَّجِ چاہے تمہیں برف کے اوپر گزٹ کے جانا پڑے یہ گرمی کا سفر بھی نہیں کیا لوگوں نے سہراؤں کا سفر بھی تبلیغی بھائیوں نے تو دیکھے ہوتے ہیں علاقے لیکن جو سب سے مشکل ہے نا وہ سیاچین میں کسی سے پوچھیں کبھی کوئی سہراؤں میں گیا ہے اور اس نے کہا کہ ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں میرے پیاس ہوتی ہے پانی ملتا رہے تو چلتا رہتا ہے نا کچھ نہ کچھ زندہ رہ جاتا ہے لیکن سیاچین میں ہے تو آپ نے دیکھیں جس سے دیکھیں گے وہ یہی کہہ گا کہ کسی کا لا معاف کرے ہاتھ نہیں رہے کسی کے پاؤں نہیں رہے وہ برف سخت ترین سفر برف کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا ہے سہراؤں نشینوں کو یہ نہیں کہا کہ سہراؤں میں سے جانا پڑے صحابہ کو بتا رہے تھے نا ان کو کہا ولو حبونا لسلج کہ اگر برف کے اوپر بھی گزٹ گزٹ کر جانا پڑے تو جا کے ان کی بیعت کرنا فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي کیونکہ وہ جو مشرق کے فوج ہیں ہوں گی نا ان کی نسرت امام مہدی خود کر رہے ہوں گے اور امام مہدی کون ہوں گے امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے سید ہوں گے لیکن ہمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے عربیوں نسل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن ہمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے اگر آپ دیکھیں اس لاہور میں میں جا بات ہوں میں بڑا سوچتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا اللہ نے مرکز بنایا تو لاہور کو بنایا پوری دنیا میں ابھی افریقہ میں چلے جائیں سومانیہ میں چلے جائیں سوڈان میں چلے جائیں عرب میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں آپ کو تبلیغ کی دعوت نظر آئے گی ہمیں کسی سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے اس میں ہم نہیں جاتے لیکن دین کی کوشش سب کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے دوسری جو سیاسی دینی جماعتیں ہیں ان کا آپ دیکھ لیں وہ مرکز بھی آپ کو لاہور نظر آئے گا چاہے وہ جماعت اسلامی ہو تحریک لبیک ہو تنظیم اسلامی ہو لاہور نظر آئے گا اور یہاں سے اللہ نے وہ کام لیا اسلاح کا کہ جو عرب سے ایک عرصے سے اب نہیں ہو رہا اللہ تعالی نے اس علاقے سے کوئی کام لینا ہے اور یہاں پھر سے وہ فوجیں نکلنی ہیں جو جا کے امام المہدی کا ساتھ ہیں تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم امام مہدی کو تو اب تلاش تو نہیں کر سکتے نا ظاہرہ جب اللہ جب کسی کو دکھائے گا تو تب ہی دکھائے گا ان کی تو نشانیاں ہیں کہ ناک انچی ہوگی پیشانی چوڑی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے نام محمد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا بہت ساری ان کی نشانیاں ہیں لیکن یہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی نا سید تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ناک تو کسی کی بھی انچی ہو سکتی ہے پیشانی کسی کی بھی چوڑی ہو سکتی ہے ہم نے آپ نے میں نے آپ نے کیا کرنا ہے ہوگا کیا کہ جب شرک کا خاتمہ کیا جائے گا جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالی خود ہی ان مشرق کے لوگوں کو امام المہدی کی نعمت عطا فرما دیں گے ہمیں سوچ پہچان عطا فرما دیں گے جب ہمارا اندر صاف نہیں ہوتا تو ہمیں باہر بھی صحیح نظر نہیں آتا باہر بھی وہی مثال ہے گندی مکھی اور شہد کی مکھی والی شہد کی مکھی کو پھول اور صفائیت پسند ہے گندی مکھی کو گندگی پسند ہے تو اگر دل کے اندر کفر اور نفاق ہے تو پھر کبھی خیر نظر نہیں آئے گا اگر دل کا نفاق سے پاک ہو گیا تو پھر خوبصورتی اور شہد ہی نظر آئے گا اسی کی طرف انسان کھچا چلا جائے گا اور ایک چیزہ میں ہر جگہ کہتا ہوں فرید بھی ہمارے ساتھ تھے کوئی ہمارا علم تو نہیں عالم تو ہم ہے نہیں بس ایک درد ہے جیسے عمر بھی شیئر کر رہے تھے بس ہی ہم بھی شیئر کر رہے ہیں اور جس کو سمجھ آئے وہ آگے شیئر کرے ایک حدیث شریف مشکات المصابی میں ملی وہ پڑھی نہ پھر میں نے کہا اب ٹائم نہیں ہے کسی کا یہ جی پلازے بنا لیں گاڑیاں لے لیں مکان لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں یہ اب اس چیز کا ٹائم نہیں ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری عمت کو آدھے دن کی مولد ضرور دے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عمر بھی یہ ہلا دینے والی حدیث ہے پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سنتے یہ مظاہر حق کب کاری صاحب کے پاس پڑھی ہوگی مظاہر حق کیا مشکات المصابی مظاہر حق یہ ہے کہ وہ جس کی تشریح ہے اس میں ساری تفصیل بھی ہے اس میں آپ کو یہ جو دور فتن کی اور آخرت کی علاماتیں قیامت ہیں اس میں آپ کو یہ مل جائے گی قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری عمت کو آدھے دن کی مولد ضرور دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے ہم سب کو بتائے کہ اللہ کے ہاں ایک دن اللہ کا ایک دن ہمارے ہزار سال ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے دن سے مراد ہے پانچ سو سال تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر ریسرچ کی اور اس سے یہ اخذ کیا کہ پچھلی عمت جو وقت ملا جن بھی عمتوں کے اوپر انہیں ریسرچ کی کہ وہ ہزار سال کے لگ بگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس عمت کو اللہ تعالی آدھے دن کی یا پانچ سو سال کی مولت مزید دے دے گا تو اس سے مراد انہوں نے یہ لی جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس عمت کی عمر کتنی ہونی ہے پندرہ سو سال ایک ہزار سال اور آدھے دن کی مولت ایک ہزار سال عمر اور آدھے دن کی مولت پندرہ سو سال تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے چودہ سو ترتالیس چودہ سو ترتالیس میں بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کی نشانیاں تو ہر کوئی دیکھتا رہتے ہیں اور عمر میں دھواں اٹھا ہے کسی جگہ سے وہ ادن سے نکلنے والی ایک آگ ہے جس کا سایہ جو ہے وہ بڑی دور تک دیکھا گیا مختلف نشانیاں ہیں لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب وہ نشانیاں ساری کے ساری بالکل ہر دور میں لوگوں کو لگتا رہا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے یہ بھی پوری ہو رہی ہے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ساری کے ساری نشانیاں اب پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہیں یہ پڑی تو پھر فرید بھائی سوری نا مطلب ایک اللہ نے وہ خوف پیدا کر دیا کہ یہ کیا ہے ذرا سٹڈی تو کریں جتنا موقع ملا ہے اب اتنا تو ہمارا علم نہیں ہے جتنا موقع ملا ہے کوئی بھی ایسے نشانی نہیں ملی قیامت کی جو پوری نہ ہو سکی ایک بھی نہیں ملی بڑے لوگوں سے میں نے ڈسکیشن کیا میں نے کہا کوئی بتائیں کوئی ذہن میں آئے کوئی تو اگر کوئی آتی بھی ہے نا ذہن میں کہ یہ ولی بتائیں یہ ولی کہاں ہے یہ ولی آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے وہ جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کیا وہ بلکل منوان ایسے پوری ہوئی ہے ایک بھی نہیں بچی سب سے بڑی مجھے جو لگتی تھی نا میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ تو ان کو یاد ہوگا فرید بھائی کو باول نگر میں بار بار کہتا تھا سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی جب وہ نشانیاں رہا تھا سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی کہ عرب کے کچھ قبائل بتوں کی بوجہ کی طرف لوڑ جائیں گے سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کب ہوگا عرب کی دیکھیں سرزمین ازہانیں بلند ہو رہی ہیں مساجد کا نظام ہے کیا رمضان کا ماحول ہوتا ہے کیا عبادات کے وہاں مزہ ہے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ اب بھی تو پتہ نہیں تو اتفاق کی بات دیکھیں کہ یہ مطلب یہ جب حدیث نظر سے گزری ہے کہ عرب کے کچھ قبائل بتوں کی پوجہ کی طرف لوڑ جائیں گے حدیث کا مفہوم ہے تو اس کے چند ہی ہفتے بعد وہ ابو زیبی سے خبر آ گئی کہ دنیا کے بڑے مندروں میں سے ایک مندر وہاں بنایا گیا ہے متحدہ عرب امرات میں مودی جب گیا تھا وہاں پہ اس نے خود جا کے وہاں پہ افتتا کیا ہے اور وہاں کے جو عرب شیخ ویخ جو بھی ہیں انہوں نے خود نعوذ باللہ اس کی پوجہ پارٹ کر کے وہاں بتوں کی مودی کے ساتھ اس کا افتتا کیا ہے جس نشانی کو ہم پتہ نہیں میرے سمجھ میں تو نہیں آتی تھی کہ یہ کبھی ہو سکے گا کتنی جلدی کہ اگر کوئی لگے نا سب لوگ پڑھیں تو مل کے ڈھونٹے ہیں مجھے نہیں ملی ابھی ابھی تک کوئی تو میرے بھائیوں دوست و بزرگوں یہ ایمان بھی مضبوط کرنا ہے اللہ کی جناب سے ہوتا ہے یہ بھی یقین کرنا ہے اور ساتھ میں اب تو ٹائم ہی نہیں ہے اور اب کون سا مکان بنانے مجھے تو جب سمجھ آئی تو میں نے کہا بھائی نہ گاڑی لینے کا ٹائم ہے نہ مکان بنانے کا ٹائم ہے سچی بات ہے نہ بہت بچے پیدا کرنے کا ٹائم ہے اب تو فتنوں کا دور ہے اب تو جب علاماتِ سغرا پوری ہو جائیں گی پھر علاماتِ کبرا سٹارڈ ہے اور علاماتِ کبرا ایسی ایسی ہیں اللہ معافتے علاماتِ کبرا ایسی ایسی ہیں میرے بھائیوں ہم نے تو دیکھی نہیں سنی نہیں سمجھی نہیں ایسی ایسی علاماتِ کبرا ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا اور جب دجال ظاہر ہوگا تو کہت سالی ہوگی تین سال کہت سالی ہوگی پہلے سال زمین اپنی بارش کا ایک تہائی روک لے گی زمین اپنی فصل کا ایک تہائی روک لے گی دوسرے سال آسمان اپنی بارش کے دو تہائی روک لے گا اور زمین اپنی فصل کے دو تہائی روک لے گا تیسرے سال تین تہائی یعنی کچھ بھی نہیں بارش کا فصل کہت سالی ہے اور اس سے پہلے سات سال کون سے گزر چکے ہیں امام مہدی کے گزر چکے ہیں کہ جس میں زمین نے خزانے کھول دیئے تھے آسمان نے بھی خزانے کھول دیئے تھے لوگوں کو عادت ہی نہیں رہی ابھی تو پھر زمین پر بیٹھے ہیں نا کسی نے چار روٹیاں کھانی ہوں گی تو دو کھالی ہوں گی ایک کھالی ہوگی چلو خیر ہے ناستہ نہیں کیا چلو خیر ہے دن کو کر لیں گے وہ حساب نہیں ہوگا پھر پھر خوشحالی ہوگی زمین نے خزانے کھولے ہوگی سات سال لوگوں کو عادت ہی نہیں رہے گی پھر تین سال یہ کیفیت ہوگی اور آخری سال کچھ بھی نہیں ہوگا نہ پانی نہ فصلے نہ کچھ اور پھر دجال ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اس کے ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے اس کے ساتھ جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی جو اس کی بات مانے گا نعوذ باللہ اس کو خدا مانے گا اس کو جنت میں ڈال دے گا جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا اور اس قدر اس کی طاقت اللہ نے اس کو اس قدر ڈھیل دی ہوگی انسانوں کو اس قدر اللہ تعالیٰ آزمائے گا دجال کے ذریعے کہ ایک شخص آئے گا حدیثیں سنا رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں اللہ معاف کرے ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے دجال کو کہے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تُو کانہ دجال ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرائے تھا تو دجال کہے گا کہ تُو مجھے مان میں خدا ہوں کہے گا میں گوائی دیتا ہوں تُو کانہ دجال ہے دجال اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو مار کے زندہ کر دوں مار کے زندہ کر دوں امیجن کریں وہ کون سا بات شاہ تھا جس کے پاس جب دعوت اللہ کے گئی تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں تو وہ جب اسے کھا گیا یہ کون سا باقی ہے مجھے پھولتا ہے عزت ابراہیم علیہ السلام کا ہے نمرود نمرود کے پاس تو اس نے جس کو قیدی کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو معاف کر دیا اور جس کو نہیں تھی اس کو قتل کر دیا اس نے کہا میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں نعوذ باللہ تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکال دیا تو مغرب سے نکال کے دکھا دے تو قرآن میں آتا ہے فَبُّهِ تَلَّذِي قَفَر وہ ششدر رہ گیا وہ تو وہ نہیں کر سکا تو دجال کر سکے گا اس نے تو ایسی شبدہ مارا نا کہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا جس کو نہیں ہوئی تھی اس کو دے دی دجال ایکچول میں اس کو کہے گا اس شخص کو کہ اگر میں اس کو مار کے زندہ کر دوں تو پھر تم لوگ مجھے اور بھی مانو گے کہ نعوذ باللہ میں ہی اُڑاؤں تو وہ تو ماننے والے تو پہلے ہی اس کو مان رہے ہوں گے اور جو پہلے انتظار میں ہوں گے وہ اور انتظار میں تو وہ آرہ مگائے گا ایک اس شخص کو سر سے لے کر پیروں تک دو ٹکروں میں چیر دے گا پھر اس کے دونوں ٹکڑے فرش پر پھینکے گا ایک طرف دوسری طرف پھر درمیان سے گزرے گا واپس آئے گا لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مر گئے پھر اس کو حکم دے گا زندہ ہو جائے اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا اس کے ٹکڑے جڑیں گے اور وہ واپس زندہ ہو جائے گا آپ اندازہ لگائیں کون ایمان بچا سکے گا اس کے سامنے دجال کے سامنے وہ زندہ ہو جائے گا اور پھر دجال اس کو کہے گا کہ اب تو مجھے ایمان کہ میں تیرا خدا ہوں تو اس کو تو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوگی اس کے بارے میں تو حدیث میں آئے کہ وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی کہنا دجال ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ بلا ایمان دے لیکن آپ کیفیت دیکھیں کہت سالی ابھی دیکھیں نا مجھے وہ چمکتی بھی گاڑی نظر آئے گی ابھی یہاں سے میں نکلوں گا میں گھر پہنچتے پہنچتے نا سینتیس دفعہ سوچوں گا کہ یار کسطوں پہ لے ہی لوں بینک سے پتہ ہے سود ہے حرام ہے ہے کی نہیں اچھا ہو سکتا ہے میری تو فکر کسی دینے کی بھی نہ ہو تو میں بچہ بھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ دوست بھائی سب نے لی بھی ہوگی ہے کی نہیں کیوں بھائی تو اگر میں یہ چمکتی بھی گاڑی دیکھ کے ایمان نہیں بچا سکتا تو میرے بچے بھوکے دیکھ کے اپنے کیسے ایمان بچاؤں گا تو آگے تو وقت یہ والا ہے تو اگر وقت وہ والا ہے تو پھر روٹی پانی پلات جمع کر کے کوئی فردہ نہیں جو اللہ نے دینے وہ آ کے ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے ڈھونٹا ہے جیسے موت اس کو ڈھونٹی ہے کہ جہاں آنی آ کے رہنی ہے رزق جہاں ملنا ہے مل کے رہنا ہے تو فتنہ دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام آزمائشوں فتروں میں سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا امیجن کریں پیدا ہوتا ہے بچہ اس کو ایک دفعہ سوچیں تو صحیح کہ اس کو زبا کیا جا رہا ہے اور ایک کو نہیں دو کو نہیں جتنے پیدا ہوتے ہیں سب کو امیجن کریں کیا علم ہوگا وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو زبا کیا جا رہا ہے امیجن کریں کیا علم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا فتنہ وہ کوئی عزمائش نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں نا وہ کوئی عزمائش نہیں تھی کہ بچوں کو قدل کیا جا رہا ہے فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فتنوں عزمائشوں میں سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کا وقت این آ چکا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ اسامہ بھائی پتا نہیں کوب آئے گا اچھا ٹھیک ہے سنتے آ رہے ہیں نہیں بھائی ٹائم آئے تو کرنا کیا ہے ایک تو فکر ہو گئی نا سب سے پہلے تو یہ فکر ہے پریشانی ہے آگیا اب ہم کیا کر رہے ہیں اب اسامہ بھائی کو بہتر بتا ہوگا اس دن بہت کام کرتے تھے نا اس دن بھی سکون سے شاید نہ سوتے ہوں لیکن جو رزق ملنا ہے وہ چل کے آتا ہے میشہ وہ آپ نے ضروری نہیں ہے اس کے لیے پتا نہیں لین دین یہ وہ کریں کرنا ہے وہ بھی چھوڑنا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن جو رزق آپ کے نصیب میں وہ آپ کو آ کے ملتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ فکر کدھر اٹھیں بیٹھیں لوگوں کو بتائیں یہ دیکھیں کھول کے عمر بھائی مشکات المصابی مظاہر حق اگر لے لیں گے تو اس میں تفسیر تشریف بھی ہے ساتھ لکھا علامہ سیوتی کا یہ کول بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو کہیں یہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے تو کدھر جا رہے ہو آو اللہ کی طرف جلے ایمان مضبوط کریں یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی جہر سے نہیں ہوتا یہ فکر پیدا کریں شرک سے لوگوں کو بچائیں اللہ سے ہوتا ہے یہ بس بس یہ ہی ہے شرک سے بچائیں اور اس کے بعد دجال سے پناہ مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرائے تھا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرائے کتنا بڑا فتنہ ہوگا حضرت عدم علیہ السلام ڈرائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرائے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ڈرائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ڈرائے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرائے ہیں حضرت عصاق علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام امیجن کریں یہاں سے آپ باہر نکلیں نا دو بندے کہہ دیں کہ اگر پیڑو ہو رہا ہے تیسرے بندے تک آپ نہیں پہنچیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ڈرارہے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگیا اللہ مانی اعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال کہ اللہ مجھے مسیح الدجال یعنی جھوٹے قذاب دجال سے یا اللہ پناہ مانتا ہوں تو ہم سب نے بھی پناہ مانگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعہ والے دن صورت القحف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک ایک نور ہو جائے گا اور وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اس دوران میں اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ اس سے بھی محفوظ فتنہ اتنا بڑا اور ٹکٹ چھوٹا سا کتنے مزے گا جس کے پاس ٹکٹ ہے ٹکن ہے آپ جائیں آپ جا سکتے ہیں آپ کو فتنہ کچھ نہیں کہے گا چھوٹا سا کام ہے اتنا آسان کیا کرنا ہے جمعہ والے دن کیا کرنا ہے صورت القحف کی تلاوت کرنا پھر ایک عدیس میں آتا ہے کہ جس نے اس کو پا لیا اس کے سامنے صورت القحف کی پہلی دس آیات کی تلاوت کرے پھر ایک اور روایت میں آخری دس آیات کا ذکر آتا ہے تو اس کا کچھ کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ بندہ پہلی دس آیات یعنی پہلا رکھو اور آخری دس آیات اور آخری رکھو یہ یاد کر لے روز ایک دو دفعہ صبح و شام چلتے پھرتے یہ پڑتا رہے اور جمعہ والے دن کوشش کرے کہ پوری پڑھ لے جس کو ٹائم نہیں ملتا تو چلیں جمعہ والے دن پہلا آخری تو پڑھے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا اور یہ ڈرنے اور ڈرانے والی بات ہے یاد کرانے والی بات ہے یہ اب چل محول نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بس اب اٹھے سوے کھایا پیا سوگے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے اب یہ فکر کرنی ہے کرانی ہے سب کو یاد کرانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور فتنہ دجال میں مسلمان کافر یہودی عیسائی ہندو ہر کوئی اس میں شریک ہو رہا ہوگا ہر کوئی اس کا شکار ہو رہا ہوگا اور اس دجال کی ان طاقتوں کی وجہ سے جہاں وہ چاہے گا بارش برسائے گا جہاں چاہے گا نہیں برسائے گا جو بعد مانے گا اس کو خزانے دے گا مال و دولت دے گا جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا جس کو وہ آگ میں ڈالے گا دراصل وہ جنت میں ہوگا تو لوگ پوری زمین کے لوگ اس کا جو ہے نا وہ اس کو نعوذ باللہ خدا مال لیں گے پھر ابھی فرید بھائی سے بات اور اسی بڑے مزے کی کہ ہو اس کے بعد کیا ہوگا وہ دجال نے تو زمین پر چالیس سال رہنا ہے چالیس دن رہنا ہے دجال نے زمین پر صرف چالیس دن رہنا ہے اس کی جو نکلے گا اس کا خروج ہوگا وہ ٹوٹل چالیس دن کا ہوگا تو اس چالیس دن میں لوگوں نے جو یاشی کرنی ہے اور یاشی کرنی اس کے بعد جتے عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کیا جائے گا اب کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں دجال تک تو آپ نے پھر سنا ہوا ہوگا یہ بتائیں جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا پھر کیا ہوگا وہ جن لوگوں نے دجال کو نعوذ باللہ خدا مان لیا ہوگا ان کا کیا بنے گا وہ تو ساری سارے زمین ہوگی امام مہدی اور چند ان کے ساتھ ہی ہوں گے جنہوں نے نہیں ماننا ہوگا شاید چند لوگ ہوں گے پوری زمین پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے تو وہ جو باقی سابہ ان کا کیا ہوگا اب وہ توبہ کریں گے یا اللہ ہم نے غلطی کر دی معاف کر دے ہمیں ہاں وہ تو مر گیا خدا تو نہیں مرتا وہ تو مر گیا وہ تو ہے ہی نہیں اب کس کو مانے خدا اب اللہ تعالیٰ ان کی امیجن کریں توبہ کا دروازہ فرید بھائی مرتے دم تک نہیں بند ہوتا لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا کفر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا اور یہ ایسی ہوگا توبہ کے جیسے سورج مغرب سے نکل آیا ہے کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا اور وہ موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا یہ آج کل نیٹ پہ بڑا چل رہا ہے فلانی قوم یاجوج ماجوج ہے فلانی قوم یاجوج ماجوج ہے ان سے توبہ مانگے ہیں فتنوں سے یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے جن چیزوں سے ٹرائے ہیں ان کو نورملائز کر کے پیش کر رہے ہیں جیسے وہ یاجوج ماجوج آپ کے سامنے پھر رہے ہیں اللہ معاف کرے ہیں یہ ایسے نہیں ہے یاجوج ماجوج ایک قوم ایک مخلوق یا قوم یا جو بھی ہے وہ نکلے گی اور جب توبہ قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا اور یاجوج ماجوج قرآن میں آتا ہے من کلی حدبین انسلون ہر انچائی سے تم انہیں اترتے ہوئے دیکھو گے یوں وہ ایسے اسمان سے آ رہے ہوں گے ہر طرف سے وہ جمپ ایسے کریں گے نا ایسی کوئی مخلوق ہوگی اور وہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے سورا پانی پی جائیں گے سوری فصلیں کھا جائیں گے اول تو دجال کے بعد کچھ رہے گا نہیں مسلمانوں کی جو اور اس کی دجال کی جنگ ہوگی لیکن وہ جو لوگ ہوں گے جو نا اب توبہ کرنی کوشش کریں گے تحس نحس کر کے رکھتے ہیں گے اور دجال کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے واقعات میں سب سے بڑھائے ٹھیک لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ وہ قتل ہو جاتا ہے یاجوج ماجوج جیسا فتنہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے دجال قتل ہو گیا لیکن یاجوج ماجوج کے مقابلے کئی صورت ہی نہیں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے کہ ایک حدیث میں کوہیتور کر ذکر آتا ہے وہاں چلے جائیں گے واللہ والم کون سے پہاڑوں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ انجاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری مسلط کر دے گا جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور وہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی تو وہ اتنے بڑے بڑے فتنے اور یہ دیکھیں اس عمد کی عمر کتنی ہے پندرہ سو سال چودہ سو ترتالیس ہے یہ اگلے پچاس ساٹھ سال میں یہ سب ہو کے رہنا ہے واللہ ہوا عالم اور اگر کسی کو لگتا ہے نا آج وہ فتنے کا دھور نہیں ہے اگر کسی کو لگتا ہے سب نارمل ہے پتہ نہیں کب ہونے نہیں بھائی آپ کی جیب میں کتنے پیسے دو ہزار پہ پڑھیں گے فرض کریں یہ نو دو ہزار ہی ہو گئے اس کو کیسے پڑھیں گے فرض کریں دو ہزار پڑھیں گے آپ یہاں سے آئے تھے درس میں واپس اٹھ کے جاتے ہیں موبائل ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ ڈالر ہو گیا کتنے کا چال رہا ہے ایک سو چھو ستر چھو ستر نہیں چال رہا ایک سو ستتر تو کل تھا پرسوں ایک سو چھتر اشاریہ نو تو کل پرسوں تو آپ ادھر اٹھ کے جاتے ہیں وہ ایک سو سی بے ہوا ہوتا ہے آپ کہیں گے بڑی مہنگائی ہو گی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی جیب میں جو دو ہزار پر پڑھے تھے وہ اٹھارہ سو ہیں ہے کہ نہیں وہ جو دو ہزار پڑھے تھے وہ اب اٹھارہ سو رہ گئے کیوں ساما بھئی ایسا چکر ہے ایسے فتنے کا دور ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے ایسے نکالتے ہیں کہ آپ چون بھی نہیں کر سکتے اس سے بڑا کون سا ظلم ہوگا میں اور آپ بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے کیا نام رکھتے ہیں محمد یحیہ ابو بکر پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں یہ جی کونمنٹ سکول میں پڑھے گا وہ پڑھ کے نکلتا ہے نا تو وہ پھر کفر کا نظام لاغو کرنے کے لیے ان کا ایک علاکار بن جاتا ہے نام ابو بکر ہی ہوتا ہے اس کا اسی سودی نظام کا ایک پیہ بن جاتا ہے اسی سودکاری نظام جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرب من اللہ و رسولی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صورت ہے اس میں بینک کا منیجر بن کے فخر کرتا ہے اس سے بڑا کون سے ظلم ہوگا ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ان کے بچے قتل کر دیا جاتے تھے انہیں پتا تو ہوتا تھا کہ نہیں ہے ہمارے بچے ہماری گودوں سے نکال کے ہمارے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں کفار کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہوتے ہیں ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں اور سوچیں تو سہی کیوں مر بھائی یہ کیسا دجل کا دور آ گیا ہے ہماری بیٹی ہوتی ہے اللہ معاف کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیا چال رہا ہوتا ہے یہ ہو نہیں رہا ہمارے گھروں میں بیگو پہ یہ اس لاؤر میں کیا کیا نہیں ہوتا اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ سلام کے عدیس کا مفہوم ہے کہ اتنا ایسا ہوگا عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا وہ عرب کہاں عجم کہاں یہ تو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے اور ہمارے بچے ہم سے چھین رہے زناکاری گھروں کے اندر گھس چکی ہے کفر گھروں کے اندر گھس چکا ہے بتوں کے پوجہ عربوں کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر شرک ہیں یہ آخری بات میں نے صرف ایک احساس دلانے کے لئے کی ہے کہ ایسا نہ سمجھیں کہ بات سابی ایزی ہے اگر لگ رہے نا سابی ایزی ہے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ بچے آپ کے کفر کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ جو باتیں آج ہوئی ہیں اس محفل میں یہ اگر صحیح ہیں تو یا اللہ ہم سب سے پہلے امام مہدی کا ساتھ دینے والے ہو کیامت کی چار بڑی نشانی میں پہلے امام مہدی ہیں پھر دجال آئے گا پھر عزت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آج ہوئی ہیں چار نشانی میں سکرس تو کہیں ہم پیچھے نہ گرائے گا ہمیں امام المہدی کے سچے اور بہترین ساتھیوں میں شامل فرما اور ہمیں ان کی پہچان اطاف فرما موسیقی